شبیر نے رحیمیہ خان میں اپنی ہی نویت کا ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے یہ دو دوستوں کی کہانی ہے زندگی کے سفر میں جب ایک دوست نے رستہ بدلنے کی کوشش کی تو یہ ماجرہ پیش آ گیا جو آپ بھی دیکھیں گے میں ہوں بارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا یہ ایک حجام کی دکان تھی جس میں ساجد اور راہیل موجود تھے راہیل دکان کی سپائی سترائی میں مسروف تھا جبکہ اس کا دوست ساجد آئینے کے سامنے ایک کرسی پہ دراز تھا اور ٹی وی دیکھ رہا تھا اگر کیا کروں گا سوچے میرا دوست ہے نا اتنا اچھا کام تو کرتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے ساجد میں مزاگ نہیں کر رہا دیکھ تو کام کرے گا نا پیسے کمائے گا مجھے بھی اچھا لگے گا اور تو یہ کیسے بیٹھا ہوا یار کوئی گھاک آئے گا تو کیا سوچے گا سانگ نیچے کر کے بیٹھ یہ لے بیٹھ گیا آپ خوش مونسا ٹیوی بھی نہیں دیکھنا ہے جی بھائی آج ہے آج ہے یار بھائی میں نے شادی میں جانا ہے اور میں نے خلق تیٹ کروانے جی بھائی بلکہ سال بھائی اوٹ جگہ دے آپ ازنگ بھائی بھائی چائے چلے گی نہیں نہیں آج شکریہ چائے آرے منبالے ہم دی دو جس کی لے لیں گے منبالے ساجد چائے بول اچھی دی ساجد چائے نکال لیا راہیل کے عمر ابھی صرف اکیس برس تھی والد کو دل کی بیماری ہوئی تو راہیل نے گھر کا سارا بوجھ خود اٹھا لیا تھا اور باربر شاپ کھول لی تھی ساجد اس کا محلے دار تھا اور دونوں میں گزشتہ سات برسوں سے گہری دوستی تھی دونوں کا رات دن کا ساتھ تھا ایک دن شبیر نے دیکھا کہ راہیل نے رات کو دکان بند کی تو ساجد بھی اس کے ساتھ تھا چل بھئی مجھے اجازت دے میں آپ چلتا ہوں وہ کہاں جا رہا ہے گھر پہ جایا شکل دکھا اور آجا بیٹھتے ہیں پھر گپ شپ کرتے ہیں اوہ بھائی مجھے معاف کر دے پورا دن تیری بک بک سنتا ہوں وہ کم ہے ابھی رات میں پھر سنو تجھے بولا نا شکل دکھا اور آجا پھر تھوڑی دیر بعد چھبیر نے ان دونوں کو ایک ڈھاوے پر چائے پیتے اور پھر بعد میں ڈبو کھیلتے دیکھا راہیل دوست کو خدا حافظ کہہ کر گھر میں داخل ہوا تو کافی رات ہو چکی تھی اور راہیل کی ماں جاگ رہی تھی رات کے دو بچھرے کہاں رہ گیا تھا بچے اکتے دیو سے گھر آنا اچھی بات نہیں ہے جی اممہ وہ ساجد کے ساتھ ڈبو پہ چلا گیا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا اچھا تو جا کے سو جا تو اس صبح تجھے بات کرتی اممہ اگر کوئی ضروری بات ہے تو آپ ابھی کر لیں وہ تیرے اببہ کہہ رہے تھے تم دونوں بھیلوائیوں کی شادی ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں تجھے کوئی اطراز تو نہیں ہے راہیل کے گہرے دوست ساجد کو جب پتا چلا کہ اس کے دوست کی شادی ہونے والی ہے تو وہ سٹ پٹا گیا اور راہیل کو شادی سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگا شبیر نے دیکھا کہ دکان میں راہیل ایک شخص کی ہیر کٹنگ میں مصروف تھا اور ساجد حضر معمول ایک قصی پہ دراز تھا پھر ساجد گاہک سے مخاطب ہوا بھائی صاحب ایک بار پوچھو آپ سے جی جی پوچھئے آپ کی شادی ہوئی ہے کیا ارے شادی کے ججٹ پہ کون پڑے بھائی ہم تو کوارے ہی سہی ہیں سن رہے ہیں بھائی صاحب اس کو منع کروں بے وکوفی مت کر شادی کرنے جا رہے ہیں ارے بھائی کرنے دو اس کو شادی شادی تو وہ لڈو ہے جو کھائے پچھتا ہے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتا ہے مدہ چہنے دو ارے بھائی صاحب چھوڑے اس کو یہ کسی گام کا نہیں ہے اس کے دماغ میں بوسا بھرا ہوا تھا اس کو لگتا ہے کہ میری شادی ہو جائے گی تو اس کا بدا نہیں کیا ہوگا کیا ارے بھائی تم دونوں کے درمیے میں کیا چلتا ہے یہ ارے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اصل میں ہم سات سال سے دوست ہیں اور اس کے چکر میں میں نے کسی سے دوستی بھی نہیں کی اب آپ بتائیں نا جب اس کی شادی ہو جائے گی تو کیا اس کی بیوی مجھ سے ملنے دے گی اس کو ساجد نوٹ لے کر باہر چلا گیا گاہک اپنے بالوں کو مختلف زابیے سے آئینے میں دیکھتا رہا اور راہیل پرسی میں صاف کرتا دکھائی دیا شادی کے مسئلے پر دوست کی ناراضگی کو راہیل پہلے تو مزاق سمجھتا رہا لیکن اس کا دوست ساجد واقعی شدید ذہنی عذیت میں گرفتار ہو چکا تھا شاید تنہائی کا احساس اسے ڈس رہا تھا راہیل کی دکان کی ہفتہ وار چھٹی تھی شپیر نے دیکھا کہ ساجد راہیل کو فون پر فون کیے جا رہا تھا لیکن راہیل سے بات نہیں ہو پا رہی تھی پھر وہ اسی چھجلا ہٹ میں راہیل کے گھر پہنچ گیا جہاں راہیل کی بہن کی منگنی کے سلسلے میں ڈھولک اور گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی ساجد نے بیل بجائی تو راہیل کی ماں نے باہر چھانکا ہاں کہو بیٹھا راہیل ہے گھر پہ جی میں بھیجتی بیٹھا راہیل جی میں وہ تیرا تو ساجد آیا ہے تو چھوٹے ملنے آرے یہ ماں اسے منع کر دیتی ہیں آپ چلیں میں دیکھ لے گا ہاں ساجد بھائی کہاں ہے تو کب سے تجھے فون کر رہا ہوں میرا فون کیوں نے اٹھا رہا تو بہن کی منگنی ہے اور اٹھو کھانا میرے ساتھ کھانے والا تھا کھانا والا چھوڑ چل ہوتل پہ چلتے صبح سے بہر ہو گیا ہوں اندر مہمان بیٹھے میں ان کو تو نفتانے سے میں کچھ سی لاتا ہوں ہم دونوں یہیں بیٹھ جاتے ہیں رنے دے رنے دے ہم نے دیکھ لی گری دوست کی ابھی یہ تو بہت جذباتی ہے یار ساجد کو جب یقین ہو گیا کہ اب اس کے دوست کی شادی ہو جائے گی تو اس نے دل ہی دل میں ایک خطرناک پیسلہ کر لیا ایک دن شبیر نے دیکھا کہ راہیل دکان بند کر رہا تھا کہ اس دوران راہیل بھی وہاں پہنچ گیا ہاں بھائی شکر ہے آج تجھے کام سے فرصت تو مل گئی ہاں ظاہر ہے کام تو کرنا پڑتے ہیں نا یار شبیر نے دیکھا کہ وہ دونوں ایک موٹر سائیکل پر سوار تھے پھر انہیں ایک ڈھاوے پر چائے پیٹے دیکھا گیا اس روز راہیل اپنے گھر نہیں پہنچا تو لوہہکین نے گمشدگی کی رپورٹ دچ کروا دی تھی کچھ دنوں بعد اکیس سالہ راہیل کی لاش ایک نہر سے برامد ہو گئی پولیس نے تفتیش کی اور قاتل کو گرفتار کر لیا راہیل کا قاتل کوئی اور نہیں اس کا اپنا ہی دوست تھا بلکہ ایک مدین درخواست دی کہ اس کا بیٹا شکیل راہیل اپنے گھر وہ غائب ہے اسے کسی نے اعواء کر لیا ہے اسے اصلاح پر اس درخواست ایسا جنہا فوریت اور پر تین سو پینسٹ ٹیپے کا مقدمہ تھا سیڈوین میں درج کیا اور اس کی فوریت اور پر اس کی تفتیش شروع کر دی ان کی وجہ ناز یہ تھی کہ یہ مکتول جس کی عمر بائیس تئی سال تھی شکیل احمد اس کا نام تھا اور اس کا ایک دوست تھا ساجد اور اس کی اپس میں درینہ اپنے دوستی تھی کافی حصے دوستی تھی یہ کسی بات پر ان کے رنجش ہوئی اور اس نے اس رنجش کو اپنے دل میں رکھا اور یہ موقع کی تلاش میں تھا اس اطمال کی وجہ سے وہ اس کے پاس آیا اور یہ اسے موٹسیکل پر لے کے مختل جگہ پر پھرتا رہا اور غریب شاہ جو کے ساتھ جو نہر ہے یہ بڑی نہر اس کے ساتھ جا کے یہ ادھر بیٹھے رہے اور جیسے موقع ملا اس نے ڈنڈا ہے اس کے سر پر مارا جس سے وہ بہوش ہوا اور اس کے بعد اسے مزید اس کو تشدد سے بھی قتل کر دی اکیس سالہ راہیل جس کی شادی ہونے والی تھی اس کے ناغہانی قتل پر سب ہی اداس تھے اس کو شادی سے ایک دن پہلے ساجد غفار گھر سے لے گیا ظالمانہ طور پر اس کو بہت تشدد کیا تشدد کر کے اس کو قتل کر دیا دیکھ پولیس نے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے اور ظاہر ہے کہ تفتیج بھی کر رہی ہوگی شبیر کو لگتا ہے کہ مقتول کا دوست مبینہ طور پر شاید اپنے دوست سے غیر اخلاقی توقع رکھتا تھا جو شادی کی صورت میں ممکن نہ تھی شبیر نے اس معاملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور صفاق قاتل کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا کہا ہے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر کو دیکھے گا